کورونا کی تیسری لہر سے بچاؤں کے لیے جل ہسپتال میں 15 سے 18 برش کی بچوں کا ٹیکہ کرنڈ شروع ہو گیا اسی دوران سبھی بچے بہت اتسائیت نظر آئے چھاترہ سارے کا ساہو نے کہا کہ کوویڈ سے بچاؤں کے لیے ٹیکہ کرنڈ کروانا آتی آوشک ہے میں نے بھی آس ٹیکہ کروائے اور اپنے سبھی فرنڈ سے اپیل کرتی ہوں گے وہ لوگ بھی ٹیکہ ضرور لگوائیں اور جو بیرے فرنڈ سے میں ان کو جانداری دوں گی کہ آپ بھی ویکسین لگوائیے سوست رہیے ایسے ٹائم پر ویکسین لگوانا ضروری ہے اور ہمیں ملک کرونا سے ہمیں بہت ابھی جن لڑنی ہے ہم کو اور بہت سی ملک کی ایسی ملک کی سازمانی ہم کو رکھنی چاہیے جیسے کی ملک کی ہم کو سمیے سمیہ پر ہاتھ بھلتے رہنا چاہیے اپنے آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے اپنے آنکھوں کو بار بار موک کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے ہم کو بار بار سینٹائز کرتے رہنا چاہیے تھوڑی تھوڑی دیر میں اور ہمیں ہمیشہ مانکس پہن کریں باہر نکلنا چاہیے آمین مشہ نے بھی ویکسین لگوانے کے لیے سبھی کو جاک رکھ کیا ٹھیک مجھے سکتا ہوں کیا 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 ڈاکٹر صلاح دی آپ لوگوں کو داکٹر نے پروسن دیئے کہ اگر بکھار آئے تھا پروسن کی کو ڈی ہو کیا پروسن لگایا تھا تو کیا آپ لوگ دوستو بتائیں گے لگوانے کے لیے جی ہاں بچپل بتائیں گے کیا بتائیں گے آپ کی پروسن لگوانی چاہیے کرونے سے بچنے کے لیے آج فرس دے تھا ماندر سے اٹھارہ سار کے بچوں کی پروسن لگانے کے لیے اب جو ہے ویسن لگا رہا ہے تو کیا کبھی بھویس میں جو ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں آپ کو لگائی آ رہی ہیں کیا کوئی کسی لکھا کے لکھت پڑی گی نہیں سرکار نے سارا نیرچھڑ کیا ہے ویسن کا اور اس کے ساتھ سے ہم کو لگتا کہ کوئی لکھت پڑی گی بانا سے انور ازار پبلک نیوز اتر پردیش اتراخن